اسلام علیکم دوستو کیسو آپ میں ہوں آسی بن ساری ویلکم ٹو مائے شینل کی رن فیشنین دوستو آج ہم بہتی دن تاؤزر کا ڈیزائن کریں گے اس کے اندر ہم انکل تھرڈ یوز کریں گے یعنی کہ لیشم کو ہم انکل تھرڈ کی جگہ استعمال کریں گے تو دوستو اس کے اندر ہم لیس کا استعمال کریں گے پٹی کا استعمال کریں گے یہ لیس ہے جو میرے لے کے رکھی ہوئے اس کو اوپی سائٹ پر رکھ دیتے ہیں یہ پٹی میں نے پہلے سے تیار کرے کے رکھی ہوئی د دوستو اس پٹی کو ہم نے دونوں طرف سے پریس لگا لیا زیرو کی بکرم یہ دیکھیں آپ زیرو کی بکرم یہ بلکل ہلکی ہوتی ہے کپڑگی تنا ہوتی ہے اس کو ہم نے چھپکا لیا اور دونوں طرف پریس لگا کے ہم نے پٹی تیار کر لیا تو دوستو ہم اس پٹی کو اوپر سے لیں گے نیچے کی طرف لائیں گے اور ایک طرف موڑ دیں گے پھر دوسری طرف بھی ہم یہی کریں گے اس بیچ میں ہم ڈھائی انچ کا گیپ دیں گے پٹی کے اندر تو دوستو نیچے سے ہم ایک پٹی جو ہے وہ ہم ساڑھے نو عشتہ لگے لائیں گے اور ایک پٹی ہم ابھی ہمیں آپ کو بتاتے جاتا ہوں اور اسی کے حساب سے ہمیں سمجھاتے جاتا ہوں پہلے کے دیکھیں دوستو ہم سینٹر سے تھوڑا سا سائٹ پہٹ کے جس طریقے سے سیٹنگ آ رہی ہو آپ اس طریقے سے پٹی رکھیں اپنی سیٹنگ کے حساب سے پینٹ کٹنگ کریں اور اس کی سیٹنگ کے حساب سے کیونکہ اس میں انچز کا حساب کی تب تو میں آپ کو سمجھا نہیں سکتا بس آپ نے یہ دیکھنا ہے اور پھر اسی طریق سے آپ نے اسی سیٹنگ سے یہ پٹی بلکل اسٹیڈ اور سیدھی لگانی ہے یہ پینٹ کا کٹنگ کرنے کے بعد یہ فرانڈ والا حصہ ہے جو سامنے آتا ہے وہ والا حصہ ہے دوستو اس کے اوپر ہم یہ سارا ڈیزائن بنائیں گے تو دوستو جو ہم ریشم کا یوز کریں گے ریشم کا یوز اس لیے کریں گے یہ دیکھیں نیچے سے میں نے رکھی ہے یہ سوڑھا نو ایچ کی ٹھیک ہے یہ سوڑھا نو ایچ ہم نیچے سے چھوڑ دیں گے اور اس پہ آپ مارکنگ بھی کر لیں گے ہم باقی ہلگل کے سوڑھ سے مارکنگ کی ہوئی ہے یہی اوچو سے میں پٹی چپ کر رہا ہوں تاکہ آپ لوگوں کا ٹائن زیادہ بچے اس لیے اور دوستو یو ایچو لگاتا ہے میں کوشش کرتا ہوں آپ لوگوں کو سانی سے آسان طریقے سے سمجھا سکتا ہوں یو ایچو کا میں استعمال اس لیے کرتا ہوں دوستو کیونکہ بہت سارے لوگیں جو اتنی اچھی سرائی کے اندر نہیں جانتے تو وہ بھی اس ڈیزائن کو سانی کے ساتھ بنانا سیکھ سکتے ہیں تو بنا سکتے ہیں اور دوستو یہ دیکھیں یہ ہم نے نیچے سے ساڑھے نو ایچ کا چھوڑ دیا اب یہ ٹھوکا بنانا سکھا رہا ہوں اب اس کا ٹھوکا بنانا سکھ لیں یہ اوپر کی طرح حیم کریں اب ہاتھ رکھیں اس کے بار انگلی اور انگلی کی مدد سے آپ یہ فنگر کی مدد سے آپ اس کا ٹھوکا بٹھا لیں اور اس کے اندر آپ اوپر یہ نیچے کی طرف یو ایچی لگا لیں دوستو یو ایچی سے اس کو پورے بٹھا لیں اس کے بعد ہم اس کے اندر میں اس کے بارے سلائیں بھی لگائیں گے تو دوستو اینکر کا جو تھرڈ ہے جو ہم یوز کریں گے یہ دوسری پٹی لگا رہا ہوں دوستو آپ یہ دیکھتے ہیں میں اینکر کے تھرڈ کے بارے میں آپ کو بتا دیتا ہوں وہ ملنا بہت مشکل ہوتا ہے یعنی کہ ہر کلر کا ملنا مشکل ہوتا ہے بلے ایک بلے ایک کومن کلر ہے مگر میں اس کے اندر اس کا یوز اس لیے نہیں کروں گا ریشم کا یوز کروں گا اور ریشم کا یوز کرنے کا فائدہ یہ ہے کہ اس کی جو سلائیہ نا فینشنگ سے لگتی ہے اینکر تھرڈ کی سلائیہ بھی وہ اتنی فینشنگ سے نہیں لگتی وہ اس کے پر دھانا آتا ہے دھاگے کا اور پاوین کے اندر بھلتے ہیں وہ صحیح نہیں چلتا تو اس لیے ہم ریشم کا یوز کریں گے تاکہ وہ مشین کے اندر اچھا چلے اور اس کی فینشنگ بھی آئے تو دوستو یہ دیکھیں یہ ساڑھے پانچ ہی چاہ گیا ایک ساڑھے نو ہی چاہ گیا اوپر کی طرف سے نیچے کی طرف سے ایک ہم نے لیف سیٹ لے گا ہے ایک ریڈ سیٹ لے گا ہے ٹھیک ہے دونوں کے بیچ میں ڈھائی ایک ریڈ سیٹ لے گی یہ زیرو کی بکرم لگا ہوں گا میں میں نے پٹیاں سیٹ لے گا جوڑ لیں گے پیچھے کی طرف ہماری سیٹ شو ہو لی ہے سیٹ میں نے الگ دھائی کی لگا ہے تاکہ سیٹ نظر آتے رہے اور میرے کو ڈیزائن دنے لے میں آسانی ہو ٹھیک ہے دوستو اب یہ زیرو کی بکرم آپ پہلے سب سے اوپر جو ہم نے اوپر کی طرف موڑا ہوا تھا اس پیس کو ہم اس کے اندر ہم تین ڈھائی انچ کی بکرم لگا لیں گے زیرو کی ٹ دوستو ہماری سلائیہ گھومیں گے اس طرح تھوڑی زیرو کی بکرم ڈبل بھی کر لیں کیونکہ اس سے سلائیہ گھومتے وقت کچھاؤ پیدا نہیں ہوگا آپ کے ٹانکے کے اندر دوستو میں بلکل احسان طریقے سے آپ لوگوں کو سکھاتا ہوں یوٹیوب وغیرہ کا یوز کرتا ہوں تاکہ یہ ہر کوئی آرام سے بنا سکے یہ میں نشان بھی لگا رہا ہوں یہ دیکھیں آپ یہ دیکھ لیں تو یوٹیوب وغیرہ کا یوز کرنے سے یہ ہے کہ جن لوگوں کو سلائی اتنی اچھے بنانا نہیں آتی وہ لوگ بھی اس کو کر سکتے ہیں بہت سارے لوگ ہیں جو سکھاتے ہیں کام وغیرہ تو مگر وہ اس طریقے سے بناتے ہیں کہ وہ پروفیشنل انسانی کر سکتا ہے جو نون پروفیشنل ہو یعنی جو بہت کم سلائی کرتا ہو اور صرف اپنے کپڑے سلائی کرتا ہو تو وہ اس کے لئے مشکل ہو جائے گی تو دوستو یہ میں نے نشان لگا لیا ہے اب دوسری بکرم لگوں گا میں آپ لوگوں میں بعد میں بکرم چھپکانے کے بعد دیکھاؤں گا پوری بکرم چھپکا لوں گا اور میں دکھاؤں گا آپ لوگوں پھر کیونکہ اس میں ٹائم لگتا ہے اور ویڈیو برانے میں بھی تو میری کوشی ہے کہ میں شورٹ سا شورٹ ویڈیو بنا ہوں اور آپ لوگوں کا میں قیمتی ٹائم بچاؤں تو دوستو یہ میں نے لگا لیا ہے نشان بھی لگا لیا ہے یہ دیکھیں اب ان کے اوپر ہم انکر کی سلائیوں لگائیں گے یعنی کہ ہم جو بابین کے اندر پانچ بابینیں بھر کے ملا کے اس کے اندر ہم یہ پہرے پانچ بابینیں بھری ہوئی ہیں یہ ریشم کا داگہ ہے گٹہ ہے میرے آپ پانچ بابینوں کے اندر پیلے پانی لگا لیں کیونکہ یہ ریشم پانی جب کر لیتا ہے اپنے اندر تو یہ بہت اچھ�이 طریقے سے چلتا ہے پانی لگانے کی اس کی وجہ یہ ہے کہ مشین کے اندر اچھے طریقے سے چلتا ہے براور چلتا ہے یہ کہ بڑا چھوٹا نہیں ہو گائی اور بالکل طریقے سے چلا ہے پانی اس لئے میں نے لگا ہے دوستو شاو ور صاحب تھوڑا تھوڑا ہر بابین گندر پانی لگا لیں میں نے یہ پانچ بابینیں بھر لی ہیں دوستو پانچو دھاؤں کو ایک برابر پکڑ لیا اور ایک بابین کے اندر لپیٹ رہوں ٹھیک ہے آپ بھی اسی طریقے سے ایک بابین کے اندر لپیٹ لیں یہ دیکھیں ایک دو تین چار پانچ بابین ہے میں نے بھر لی دوستو پانچ ہوگی پانچ بابینوں کو میں ایک بابین کے اندر لپیٹ کے اس کو بھر لوں گا یہ میں آپ اپنے ہاتھ سے بڑھ رہے ہیں اس کو مشین سے نہیں بڑھنا دوستو یہ دیکھیں یہ شیٹل کے اندر لگا لیں بابین کیس کے اندر لگا لیں یعنی اس کو شیٹل بھی بولتے ہیں بابین کیس بھی بولتے ہیں تو یہ بابین کیس کے اندر لگا لی بابین کیس کے اندر لگا لیں اور یہ سرائے لگا رہے ہیں اوپر ہم نے سنگل دھگا چلایا اوپر کی طرف سے دوستو تھوڑا سا ٹائٹ کر لیں ٹھیک ہے جو رنگ ہے آپ کے جس کے اوپر جو رنگ ہے اس میں سے دھاوے گزر رہے اس میں سے تھوڑا سا ٹانکے کو ٹائٹ کر لیں اور سیڈل کے جو پیچ ہے اس کو ہلکا سا لوس کر لیں تو ٹانکہ آپ کا بوزہ ویڈرس دائے گا ٹھیک ہے اس میں دانہ نہیں آئے گا تو یہ چیز یہ ٹریک ہوتی ہے دوستو یہ یاد رکھیں آپ اوپر سے اس کو تھوڑا سا ٹائٹ کریں اوپر سے اور نیچے سے آپ نے تھوڑا سا لوس کرنا ہے تو آپ کا دانہ نہیں آئے گا اور ٹانکہ آپ کا بوزہ ویڈرس پرفیکٹ تریکی سے اٹھے گا ٹھیک ہے دوستو آپ چار داگی بھی یوز کر سکتے ہیں میں نے پانچ داگئے یوز کر رہے چار داگئے بھی یوز کر رہے کہ کوئی مسئلہ نہیں ہوگا تو تھوڑا سا اچھا لگی ہے ہمارا تھوڑا موٹر ٹاکیاں نظر آئے اس لئے میں نے پانچ داگئے یوز کر رہی ہیں دیکھیں دوستو ہم نے ایک سلائی لگا لی میں باقی دیکھیں کتنی فینچنگ کے ساتھ ہماری سلائی لگی ہے اچھی لگ رہی ہے ہماری سلائی اس طریقے سے اب یہ پورے پانچ ہوگے پانچ یہ سلائی لگا لیں اب میں نے یہ پورے پانچے پہ سلائی لگا لی یہ فران پانچے پہ ٹھیک ہے ٹاؤزر کے فران پانچے پہ میں نے یہ پوری سلائی لگا لی دیکھیں دوستو کتنی اچھی لگ رہی ہے تین سلائی لگا ہے ہم نے اس طرف سے لگائی ہے اور اس کو حموزی طرف لے گا سب سے انڈ کے اندر دوستو زیرو کی بکرن لگائیں گے اور لیس کو ہمیں سنٹر دیکھیں گے آپ کیتنا ہے۔ سیم اینچ کا سنٹر ہے تو ساڑھا تینیچ کا سنٹر بنائیں گے۔ سیونیچ کا پانچ ہے تو ساڑھا تینیچ کا سنٹر بنائیں گے ہیں دوسرے سکر لینچے ہوپر ہلک کا سا ہم نے گول راؤنڈ بنایا ہے۔ یہ دیکھیں یہ نکتے نکتے بناتے جائیں.. سینٹر کے لوپر سے آپ اٹھتے جائیں اس کو اس طریقے سے ایک راؤنڈ بنا لیں ٹھیک ہے یہ راؤنڈ بنا لیا اب اسی راؤنڈ کے اوپر آپ نے یو ایچو لگانی ہے اور لمبائی میں بھی یو ایچو لگانی ہے یہ یو ایچو نہیں لگائیں گے دوستو ڈائریکٹ سلائے کرنا بہت ہی مشکل ہو جائے گا لیس گھمانا اور فینشنگ نہیں آئے گی فینشنگ آپ کی ہو جائے گی خراب تو ہل کے لکسی اس پر یو ایچو چھکا ہے اور اس کو لیس کو آپ چھکا لیں ٹھیک ہے سلائی ہم بعد میں مرینは ہر لگائیں گے اپنی راز کے اوپر یو ایچو صریف آسانی کے لیے لگائیں یو ایچو لگانے کے بعد سلائی لگانا ضروری ہوتا ہے سلائی نہیں لگائیں گے یو ایچو ہڑے جائے گی دھلائی کے اندر تو یہ اس چیز کا خیام رکھنا میرے سے کافی سرے لوگ پوچھتے ہیں کومیٹس کر کے بعد میں کہ آپ نے سلائی لگائی یا نہیں لگائی یو ایچو میں آسانی کے لیے لگاتا ہوں سلائی ضرور لگاتا ہوں سلائی نہیں لگائیں گے تو آپ کے لئے سہڑے جائے گی دھلائی کرنے سے تو سلائی اس کے اوپر لگے گی اور میں لگا کے آپ کو تھوڑی سی دکھاؤں گا بھی ڈیمو بھی کروں گا ہلکا سا بگر میں پوری سلائیاں اس لئے نہیں دکھاؤں گا آپ لوگ اگر ہمٹی ٹائم میں ضائع نہیں کرنا چاہتا ہے یہ دیکھیں آپ نے یہ اراؤن بڑھنا لیا ہے یہ اچھو لگا کے کے حساب سے آپ نے انچو ڈپ کو اس طریقے سے جس طریقے سے میں گھمارا ہوں جو ویڈیو میں نظر آ رہا ہے آپ نے اس کو بلگل گور سے دیکھنا ہے اور اس کو گھماتا جانا ہے ٹھیک ہے یہ دیکھیں ایک اس طریقے سے میں اس کو اوپر سے نیچے سے اس طریقے سے گھمارا ہوں میں تھوڑا تفصیل کے ساتھ آپ کو میں نے دکھایا اس کے اندر ہو سکتا ہے آپ کو لگے کہ ویڈیو تھوڑی سی بڑی ہو گئی ہے مگر اس چیز کو دیکھنا لازمی ہے آپ نے ورنہ آپ کا ڈیزائن خراب ہو سکتا ہے اگر آپ نے اس چیز کو مس کر دیا تو تو دوستو یہ دیکھیں میں یہ یوشیو لگا رہا ہوں ٹھیک ہے اب اس کے اوپر بھی میں لیس چکا لوں گا ٹھیک ہے یہ میں لیس چکا رہا ہوں لیس کے اوپر ہمیں ایک ہی سلحہ لگائیں گے کیونکہ لیس ہماری اتنی زیادہ چوڑی نہیں ہے آدھیں سے بھی کم پتلی لیس ہے اور یہ لیس اس طریقے کیا آپ نے دیکھ کے لینا ہوگی گھومنے والی لیس کے گھوم سکے آپ مارکٹ جائیں گے لیس کو گھوما کے دیکھیں گے گھوم سکتی ہے تو ہی آپ لینا اگر سیدھی اسی پٹی والی لیس ہوئی گی اور جو گھوم نہیں سکے تو آپ بولیں گے آپ نے پتہ نہیں کیا ڈیزائن درانہ سے کھا دیا ہماری لیس ہی نہیں گھوم بھی تو اس میں آپ کی لیس کا مسئلہ ہوگا آپ میرے ڈیزائن کا مسئلہ نہیں ہوگا تو دوستو یہ اس طریقے صاحب اس کو گھومانے لیں اس کو اور سلائے لگانے اب میں آپ کو سلائے لگا کے دکھاتا ہوں تھوڑی سی دوستو اگر ویڈیو اچھے لگے تو ویڈیو کو لائک ضرور کرنا ٹھیک ہے دوستو چینل پہ نئے ہو تو چینل کو سسکرائب کرنا مت بھولیے گا ویڈیو کو لائک ضرور کر دیجئے گا بہت میں نصر بنتی ہیں اور دوستو یہ دیکھیں گے میں سلائے لگا رہا ہوں اس کے اوپر اور اب کونٹر پہ رکھے بھی دکھا رہا ہوں دوستو ڈیزائن بہت پیارا لگا رہا ہے آپ ضرور ٹرائی کرنا اید کے اوپر اچھا لگے گا یہ دیزائن ویڈیو کو لائک ضرور کرنا چینل پہ نئے تو چینل کو سسکرائب کرنا مت بھولیے گا ملتے ہیں انشاءاللہ نیکس ٹوڈیو میں اللہ حافظ